تو ابھی تک ہم نے بات کی کہ کیورڈ ریسرچ کرنی کیسے ہے اور اس کو آرگنائز کیسے کرنا اس پہ ہم نے ایک اور چیز بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ ایک پیج کے ملٹیپل کیورڈ سرچ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی پیج کی ملٹیپل فائلز بن جاتی ہیں آپ اس کو کمبائن کر کے ایک پیج کی ایک فائل بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو آرگنائز کرنے میں اس کو شارٹ لسٹ کرنے میں آسانی ہو تو یہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اکثر آپ کو ایکسپینڈ کرنی پڑتی ہے ریسرچ ہم نے بات کی سینو نیمز کی اور ہم نے بات کی ایک ہی کیورڈ کو ملٹیپل جگہوں سے یا ملٹیپل طریقوں سے سرچ کرنے کی ہے مثال کے طور پر جب ہم نے موبائل فون کی سرچیز کی تو موبائل فون کی ایک فائل بنی موبائل فون پرائسیز کی ایک اور فائل تھی اور اس کے بعد باہر موبائل فون کی ایک اور فائل تھی اب یہ تینوں فائلیں ایک ہی پیج سے ریلیٹڈ ہیں اور بجائے اس کے کہ میں تینوں کو الگ الگ مینج کروں میں ان تینوں کو اکٹھا کر کے اس کو کمبائن کر کے ان میں سے ڈوپلیکٹ ریموو کر سکتا ہوں اور اس ایک ہی فائل کو یوز کر کے میں اس کے کیورٹ سارے نکال سکتا ہوں انفوشنیٹلی یہ کام ہم گوگل ڈرائیو میں نہیں کر سکتے کیونکہ گوگل شیٹس میں فیلال یہ فنکشنیلٹی آویلیبل نہیں ہے کہ آپ اس کو ریموو کر سکیں تو میں اس کو کمبائن کرنے کے بعد میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا اور مایکرسورٹ ایکسل کے اندر ہم اس ڈوپلیکٹ کو ریموو کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں گے جیسے کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس موبائل فون سٹور کے تین مین فولڈرز ہیں جس میں میں نے موبائل فونز سمارٹ فونز اور موبائل فون سسسریز کی ریسرچز کی تھی موبائل فونز کے ایک فولڈر کے اندر میں پاس تین کیورٹ کی فائلیں مجود ہیں اس وقت جس کو میں چھاؤں گا کہ میں کمبائن کر کے ایک فائل بنا لوں تو میں کروں گا یہ کہ میں اس کو ایک نئی فائل کرنے کے لیے نیو پہ جاؤں گا اس میں گوگل شیٹس کے اوپر کلک کروں گا اور میں پاس ایک نیو فائل اوپن ہو جائے گی جو کہ گوگل شیٹس کی ایک بلکل نئی فائل ہوگی اس فائل کا میں نام دے سکتا ہوں اور نام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیورٹس کو میں نام دیتا ہوں kw ڈاش اور فائل کا نام اب چونکہ یہ مبائن فون کے پیج کی فائل ہے تو میں اس کا نام بھی مبائن فون دوں گا اور اس کے ساتھ میں اس کو مین فائل لکھ سکتا ہوں کیونکہ مبائن فون میرے کیورٹ کی فائل بھی ہے تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرے کیورٹ کی فائل ہے اور مبائن فون پیج کی فائل ہے اور اس کے بعد یہ مین فائل ہے جس میں possibility ہے کہ اس میں بہت ساری duplicate فائلیں بھی موجود ہو سکتی ہیں اب میں باری باری سب کو اوپن کروں گا جو میرے کیورٹ کی فائلیں ہیں اور ان کا میں یہاں پر کاپی کرتا چلا جاؤں گا سب کو پہلے اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ تین فائلیں اوپن ہو چکی ہیں میں ان میں سے ڈیٹا کاپی کروں گا کاپی کرنے کے لیے آپ کنٹرول اے کنٹرول سی اور اس کے بعد اس فائل پہ جا کے آپ کنٹرول وی کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈیٹا کاپی ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں چاہیے فر اگزامپل یہ اب چونکہ بہت ساری فائلیں مرج ہونے لگی ہیں تو مجھے یہ پہلے سیل میں جو اوپشنز ہیں جس میں کیورٹ فائل کا نام تھا اور اس کے بعد اس کی ڈیٹس مجھے یہ نہیں چاہیے میں پہلی دو روز ڈیلیٹ کر سکتا ہوں یا اس میں سے آپ سیل ڈیلیٹ کر سکتے ہیں روز ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ رو ون اور رو ٹو کو کلک کریں گے اس کے بعد اس کو ایڈٹ میں جائیں گے اور وہاں سے ڈیلیٹ روز ون اور ٹو آپ سیلیکٹ کر کے ان دو روز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا جو مجھے نہیں چاہیے اب باقی کولمز جو میں چاہیے وہ رہ گئے ہیں ابھی یہ میں نے ایک شیٹ کاپی کی ہے میں اس شیٹ کو بند کر دوں گا تاکہ میں اس کو دوبارہ کاپی نہ کروں اب میں دوسری شیٹ پہ جاؤں گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ ہم پہلے سے کام کر رہے تھے تو مجھے صرف اس میں سے وہ ڈیٹا چاہیے جو ہم نے ابھی سورٹ نہیں کیا سو میں اس کو دوبارہ سے سورٹنگ ون ٹو آن ورڈز میں کر کے دوبارہ سے اپنا ڈیٹا سورٹ کروں گا اور اس میں میں بجائے سے کس کی ہیڈنگ کاپی کروں اس کو کاپی کر کے وہاں پیس کروں گا سو یہ ڈیٹا آپ شورٹ کٹ کی سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مینولی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرنا چاہیں گے اب دوسری مین شیٹ میں آئیں گے وہاں پر بوٹم پہ جا کر جہاں سے وہ سیل ختم ہو رہے ہیں یہ لاسٹ رو ہے اس کے بعد نیو رو پہ جا کر آپ اپنا ڈیٹا کاپی کر دیں گے اور اس میں چونکہ ہم نے کوئی ہیڈنگ کاپی نہیں کیا تو میرے سارا کیوئر کا ڈیٹا وہاں سے یہاں پر کاپی ہو چکا ہے اب آپ جیسے دیکھیں گے کہ اب اس شیٹ کی رو فیفٹین ہنڈرڈ ہو گی ہے جو کہ پہلے صرف سیون ہنڈرڈ کے قریب تھی میں اپنی وہ پرانی شیٹ ڈیلیٹ کر دوں گا جس سے میں نے ڈیٹا کاپی کیا ہے اور میں دوبارہ جو ایک آخری شیٹ رہ گیا میں اس سے ڈیٹا کاپی کروں گا اور میں یہاں پر مین شیٹ میں پیسٹ کر دوں گا اب چونکہ میں پرانی شیٹ سیل اویلیبل نہیں ہیں میں اس میں دس نئے سیل ایٹ کر سکتا ہوں اور میں اس نیو رو سے جا کر اپنا ڈیٹا کاپی کر سکتا ہوں اب چونکہ میں نے تین شیٹوں کو کٹھا کر کے ایک شیٹ بنا دی ہے اب میں اسی کو ہی اورگنیس کروں گا تاکہ میں مجھے بار بار ملٹیپل شیٹ نہ کھولنی پڑیں اورگنیس کرنے کا مین طریقہ جو سب سے پہلے ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم اس کو ڈپلیکیٹ ریمووو کریں گے تو ڈپلیکیٹ ریمووو کرنے کے لیے مجھے مائکروسافٹ ایکسل میں جانا ہے جس کے لیے میں اس کو فائل میں جا کر download as microsoft excel کے format میں click کروں گا اور یہ میرے پاس microsoft excel کے format میں download ہو جائے گی میں اپنے ڈپلیکٹ کے فولڈر سے جا کر اس کو ڈبل کلک کر کے open کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس وہی ڈیٹا آویلیبل ہے جو میرے پاس گوگل شیٹس میں ایویلیبل تھا اب مجھے اس میں سے ڈوپلیکٹ ریموف کرنے ہے اور ڈوپلیکٹ میرے کولم اے میں ہے جہاں پر ایکچولی کیورٹس ڈوپلیکٹڈ ہیں میں اپنے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے پریس کروں گا کنٹرول اے پریس کرنے سے آپ سارا ڈیٹا سلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ ایکسل کے ٹاپ بینر پر ڈیٹا کے ٹیب میں جائیں گے اور وہاں سے ریموف ڈوپلیکٹ کی اپشن دھونیں گے جیسے آپ ریموف ڈوپلیکٹ کی اپشن دھون کے اس پر کلک کریں گے وہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس ہیڈرز ہیں کی نہیں تو آپ اس کو یس کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کولم کو سلیکٹ کریں گے جس کولم میں آپ کا ڈوپلیکٹ ڈیٹا ہے تو میرے پاس ڈوپلیکٹ ڈیٹا صرف کولم اے کے اندر ہے میں نے صرف وہ ڈوپلیکٹ ریموف کرنے جو کولم اے میں ہیں باقی ڈیٹا مجھے اس کے ساتھ ہی فلٹرڈ شاہی ہے تو میں صرف کولم اے کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو اوکی کر دوں گا جیسے میں اوکی کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے ایکسل بتا رہا ہے کہ اس نے ایٹھ ہنڈڈ پلس ڈوپلیکٹ ویلیوز ریموف کر دی ہیں اور ہمیں یہی کرنا تھا اس کو میں سیف کروں گا سیف کرنے کے لیے آپ کنٹرول پلس کی کی پریس کر سکتے ہیں اور اس کا میں بند کر دوں گا اب یہ ڈیٹا مجھے پر فلٹرڈ ہے اس کا نام میں چینج کروں گا یہاں پر اور اس کے میں آگے فلٹرڈ کا ورڈ لکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ میں نے فلٹر کر لیا ہے یا میں نے اس میں ڈوپلیکٹ ریموف کر لیا ہے اس کو آپ کلین کا ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ گوگل ڈرائی میں جائیں گے اپنی شیٹیں بند کریں گے اور گوگل ڈرائی میں جا کر وہیں پر آپ اسی پیج پہ وہ فائل اپلوٹ کر دیں گے جہاں سے آپ نے گوگل شیٹس میں اس کا ڈیٹا ریموف کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاس کیورٹ فائلز دو مجود ہیں جس میں مین کی فائلز اور وہ فائلز جس میں میں نے ڈیٹا کلین کیا دونوں مجود ہیں میں ریکمنڈ یہ کروں گا کہ آپ ان کو دونوں کو ہی رہنے دیں ان کا نام اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سی فائل یوز کرنی ہے تو میں اب نیکس ٹائم جب بھی اس کیورٹ کی ریسرچ کروں گا تو میں یہی فائل یوز کروں گا جو میں نے ایک ڈیٹا کلین کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا آویلیبل ہے وہ مجھے وہی چاہیے اور اگین اب چونکہ میں پاس یہی فائل ہے تو میں اس کو اورگنائز دوبارہ سے کروں گا تاکہ مجھ ڈیٹا نکالنے میں آسانی ہو پہلی چیز میں پہلی رو لوگ کر لوں گا لوگ کرنے کے لیے میں یہاں سے یہ بار پکڑ کے میں اس کو فرسٹ رو کے نیچے لے کے آنگا تو وہ اس کو لوگ کر لے گا لوگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے اس کو سکرول کریں گے وہ آپ کے نیچے سارا ڈیٹا وہ سکرول ہوتا رہے گا لیکن وہ پہلی رو جتنی روز آپ نے لوگ کی ہیں وہ وہیں کی وہیں رہیں گی میں اس میں کولم میٹ کروں گا اس میں میں کاؤنٹنگ بھی لگا دوں گا تاکہ مجھے ڈیٹا سارٹ کرنے میں آسانی ہو اور اس کو میں دونوں کو سلیکٹ کر کے ڈبل کلک بھی کروں گا اس سے پوری کی پوری روز جو ہے اس میں نمبرنگ آٹومیٹیکلی گوگل شیلٹ ڈال دے گا اور اسی کو میں فلٹر لگا دوں گا تاکہ میں اس کو سارٹ کر سکوں اب جب میں نے اس کو فلٹر لگایا میں اس میں منیمم بیلیو سرچیز جو ہیں اس کو میں ہائیسٹو لویسٹ سارٹ کروں گا تو میرے پاس سب سے زیادہ سرچیز والے کیورڈ اوپر آ جائیں گے اور سب سے کم والے سرچیز نیچے چلی جائیں گی اور اب میں جب جہاں سے کیورڈز کو سارٹ کروں گا تو میرے پاس ایک پیج کی ایک ہی شیٹ ہوگی تو اس طرح سے آپ اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں اس لیسن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ فائلز ہوں ایک پیج کے لیے تو آپ ان کو کمبائن کر کے ایک پیج کی ایک فائل بنا سکتے ہیں زیادہ فائل بنانا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے آپ کو اپنے کیورڈز کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ وہ سارے سرچیز نکال سکیں جو ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیفرنٹ لوگ اس پرڈٹ کو دھونڈ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو میس کریں آپ اس کو اس طرح سے کمبائن کر کے ایک مین فائل بنا لیں اور پھر اس کو مزید فردر یوز کریں in future possibility ہے کہ آپ کو مزید ایسی variations ملیں جو آپ کو اسی پیج کے اوپر ڈالی پڑ جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جب نئی ریسرچ کریں ان کی sheets بھی یہاں پر save کریں اسی فولڈر کے اندر اور پھر ان کا data اس مین فائل کے اندر ڈال کر اس کو clean کر لیں اس میں سے duplicate remove کر لیں اس طرح سے آپ کے پاس ایک proper organized form میں keyword research available ہوگی جو آپ کے بعد میں مہینوں یا سالوں بعد بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کونسے keyword select کیے تھے اور کس بیس پہ آپ نے decision لیا تھا کہ کونسا page بنانا ہے اور کونسا نہیں بنانا